برطانوی عدالت کا بانی متحدہ کی چھے جائداتوں کو منجمت کرنے کا حکم رپورٹ کے مطابق لندن کے ڈپٹی ہائی کورٹ کے جج پیٹر ناکلوس نے حکم دیا کہ بانی متحدہ الطاف حسین کے کنٹرول میں چھے ٹرس جائداتیں بشمول ویس لندن میں ان کی ریاشگاہ کو فوری طور پر منجمت کیا جائے عدالتی حکم نامے میں جن جائداتوں کو منجمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے منجمت کرنے کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ بانی متحدہ اور ان کے ساتھ ہی کیس کا فیصلہ آنے تک اس میں قیام کر سکتے ہیں تہم وہ ان جائداتوں کو فروخت کرنے کے اہل نہیں ہوں گے البتہ حکم نامے میں مہانہ کرایا سے متعلق کوئی بھی اسی بات نہیں ہے مقدمے میں ایمکیم پاکستان کے نمائندگی کے بیرسٹر نظر محمد کر رہے ہیں یاد رہے کہ ایمکیم پاکستان میں بانی متحدہ کے خلاف ٹرس جائداتوں کی بازیابی کے متعلق مقدمہ دھائر کیا گیا تھا ان جائداتوں کی مائلیت ڈیٹھ کروڑ پاؤنڈز ہیں برطانی عدالت نے دعویٰ ان اے دو سو اکامن سے منتخب ہونے منتخب ہونے والے ایم این اے سید امین الحق جو کہ وفاقی وزیر اور ایمکیم پاکستان رابطہ کمیٹی کے رکن بھی ہیں ان کی جانب سے دو ماہ قبل دائر کیا گیا تھا